قیب حلق یا احل القبور کیا ملا تو نہیں عربی میں بہت تیزم آئی میں نے عرب میں وقت گزار رہا ہے اچھا گالیا تو لازمی بات ہے باتا حرامی ہو پہ گالیا سکھنی ہے کیوں کہ آئی پڑ جائے آپ کو کم از کم گالیا تو دے سکتے ہو بات تو صحیح تو بھی معاوض آ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ سام جاگ جائے گا تو سمجھا نائے تو سمجھا نہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ومخفرت کیا ملا تو نہیں شکرین شکرین آپ کو سکھانی پڑھے گی ایسے آپ نے عرب میں بہت تیزم آئی میں نے عرب میں وقت گزار رہا ہے اچھا آپ نے سب گالیاں سیکھی ہوگی عرب میں نہیں نہیں ہاں گالیا تو لازمی بات ہے بہت حرامی ہو دیکھو اگر آپ کو کوئی بھی زبان سیکھنا ہو اس نے پہلے سب سے پہلے آپ کو گالیا سیکھنی ہے کیونکہ اگر آپ چلے جاؤ کسی ملک ٹھیک ہے اور ان سے لڑا ہی پڑھ جائے آپ کو کم از کم گالیاں تو دے سکتے ہو نا آپ بات تو صحیح ہے یہ ہمارے دوست جب پہلی بار یہ کہہ تھا سعودیانہ تو یہ دو بندوں کی بیچ میں دلائی ہو رہی تھی اور یہ کافی دیر سے جو نا سن رہا تھا کہ ماشاءاللہ کبھی اچھی دلاؤت کر رہے ہیں یہ لوگ بات میں دوایا جائے رہے ہیں یہ چم گیا تھا تو یہی کہہ رہا تھا کہ یار میں مجھے لڑا ہی پڑھے اور یہ لوگ جو نا مجھے دوایا جائے رہے ہیں تو یہ جب بات میں دوسرے سے تیسرے بندے نے اس کو سمجھایا کہ بھئی وہ گالیا دے رہے ہیں ایک دوسرے کو یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ رہا تھا تو یہیسے حال ہے ہمارے جو نا یہ خوم کے تو آج کے پکنک کے بارے میں ذرا بتائیں وہ بھائی ہے نا ایک دفعہ اس کو ایل پی کے ضرورت پڑی تو اس نے کہا کہ یار وہ جادو والے پانی دوں مجھے یہ بہت تیج ہو رہا ہے بہت تیج ہو رہا یہ پرانا ہوئی ہے اور یہ ہمارے ساتھ ڈکٹر احمد صاحب جو فٹنس کنسلٹن ہیں اور ہلک جم کے جو نا یار یہ سام سپیرا کہاں سے آگیا ہے یہ بھی جو نا یہ تو ہمارے جو نا ڈکٹر صاحب ہیں اس سے ذرا پوچھتے ہیں ایسے ایسے لوگ ہیں پر کہاں سے آجاتے ہیں اب وہ بھی معامل آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہاں پر سام جاگ جائے گا تو سمجھا نائے تو سمجھا نہیں تو ہم زرہ ڈکٹر احمد کے طرف جاتے ہیں اور ڈکٹر احمد سے سوالات کرتے ہیں کہ آج کا پیکنک کیسا رہا زرہ بتائیں بھائی بس بھائی شروعات تو بائک پنچر سے ہویا ہمارے سے ہمارے کیا ہے یہ بڑیا تھا گروہ ہمارے سے بھائی شروعات میں وہ بس انجوائے دارا ہوں یہ ہمارے دو سے اس کا ایک سینڈ ہویا تھا یہ وہ بھی انجوائے کر رہا تھا اور ایک دفعہ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ان کا ایک پیشن تھا ایمبولنس بلوایا اور ہسپیٹل چلے گئے ڈاکٹر نے کہا مریض کا ہے دنوں نے کہا کہ ایمبولنس میں جگہ نہیں تیام آئے یہ کومیڈی سرکس میں چل سکتا ہے جو کومیڈی کا آج کل سے پروغام ہوتے ہیں یہ اس میں جا سکتا ہے ویسے آپ کا ٹیلینڈ ہے میں آمدللہ کپل شرما کے شو میں تو ایسی بات نہیں ہے کپل شرما کا فین ہے اور یہ جھکتے مارتا رہتا ہے ویسے جو پنجاب والے مارتے ہیں جھکتے ہیں یہ بس اس میں بڑا مائر ہے بس یار الحمدللہ اللہ کا جیہوہ ٹیلینڈ ہے کبھی غرور نہیں ہے تو ہم جاتے ہیں پھر احمد کی طرف جب جو آئے گا پھر ہم اس طرف آئیں گے دوبارہ تو آج کا دن مطلب فل خواری میں آج کا دل بس یہی خواری میں تو کیا سیکھا آج سے کیا سیکھا آپ نے پھر بس آج جب آ رہے تھے تو رستے میں ہماری پلین یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا کہ وہی کہاں جانے وہاں سے چیز یہی جب ہم ہوتل پہ بیڑے چھائے پی ہم نے وہاں پہ ایک اپنا آمیر صاحب بنایا یہ ہمارا آمیر صاحب مگر مگر وہاں پہ بھی ہم نے کوئی ہمیں پروفر وہ ایک پلین نہیں ملا میٹھا اس میں وہاں گستے لگا وہاں میں گستے لگا اب ماشومین میں وہاں گستے لگا سوگو یارہ دوست مجبوریاں ہی دیا خلقوں یہ ویڈیو کے تو سر پیرناس ہو گئے یہاں پہ وارڈ لگ گئی ہے ہمارا جو ہے نام کونسٹریٹ دوسری طرح چلا گیا ہے ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ اپنا کونسٹریٹ کونسٹریٹ جو ہے نام بحال کریں اور اپنے ٹوپک پہ آئیں تو آج کے جو ہم جو ٹور تھا اسے ایک سبق تو ہمیں یہ ملا کہ بھئی آپ کا جو امیر ہونا وہ سٹرونگ ہونا چاہیے اور اٹل فیصلہ کرنا چاہیے ان کو آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے مطلب مطلب ہم لوگوں کو جو امیر بنایا اپنا وہ کچھ اتنا سٹرونگ نہیں تھا اس کا جو فیصلہ اس نے جا فیصلہ کیا وہ اٹل نہیں تھا کبھی کہہ رہا ہے کہ اس طرف چلدے کبھی بولتا ہے کہ اس طرف چلدے وہاں پہ جائیں گے یہ مسئلہ ہے گا یہاں پہ جائیں گے یہ مسئلہ ہے گا پہ آخر مسئلہ ہمیں پیش آئی ہے سب کے سامنے بھی بات ٹھیک ہے کہ بھائی ہمیں جانا چاہیے باہر آہ گڑانی گڑانی کی طرف وہاں پہ یہ ہوگا کہ لونگ ڈرائیو ہوگا ٹھیک ہے اور یہ ہوگا کہ وہاں کی جو آہ مطلب بھی ہوئے وہ کافی خوبصورت ہوگی اور ٹنڈم آل ہوگا وہاں کی وہاں کا موسم بھی چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم اس طرف آتے چائنہ پوڈ یا سی ویو کی طرف تو آج ہے کلچر دے سندھی ہوگا اس وجہ سے ٹریفک جام ہوگا اور ہماری بھی کچھ قسمت خراب دی کہ ہم چائنہ پوڈ گئے تو وہ کبھی بند نہیں پڑا ہوا تھا آج فرس ٹائم ہم لوگ نے دیکھا وہاں سیکورٹی تھی جو کہ آگے ہمیں نہیں چھوٹ رہتی ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ مسائلہ اسی میں اللہ نے بلا یہ رکھی ہوگی ہمارے لیے اور سب سے اچھی بات یہ کہ اس کا دو دباہ ٹائر پینچر ہوا اس کے بات جب بھی جتی ہے ایک کا اس کا نہیں تو یہ دیکھو اگر ہم وہاں جاتے تو وہاں ہم میرے خیال میں اتنی فیسیلٹیز بھی نہیں ہیں یہ ہم نے پیسلہ کیا اینڈ میں کیا رہا ہمیں شیئر کی طرف جانا چاہیے بجائے یہ کہ ہم اگر آؤڈ آؤڈ آ سیٹی جاتے ابھی ابھی پیٹس آیا ہے ہمارے کیمرہ منڈ کو بھی یہ ہمارے ساتھ ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں کبھی کیمرہ منڈ سے گبار گر رہے ہیں اور کبھی آگے ہمارے موڈ خراب کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہے ہیں یہ ہمارے جو کیمرہ میں اصل میں یہ رینجر میں اس کو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ پینل لے کے کیسے کھڑا ہوگا ایسے اٹک کر کے اگر گولی چل جائے ایک اس دن بھی ایک بات کجاب بھی جتی ہے